اب آپ کو بتائیں کہ جشن ازادی پر بچوں کے لیے بنائے جانے والے زیورات میں زہریلی دھاتوں کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے انگوٹھیاں چوڑیاں ہار اور دیگر زیورات زہریلی دھاتوں سے تیار کیا جاتے ہیں یونیورسٹی تحقیق کے مطابق پاکستان بھر میں مارکٹس کے احساس آن لائن جیوری آئیٹمز کا بھی مکمل جائزہ لیا گیا بچوں کے لیے بننے والے زیورات کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا اور اس میں زنگ جیسی دھاتوں کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے یونیورسٹی تحقیق کے مطابق سروش شدہ اشیاء کی قیمتیں پچاس روپے سے لیکہ ہزار روپے تک تھی اور ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ زیادہ تر بھاری دھاتیں انتہائی زہریلی ہیں یہ دھاتیں مختلف تاریکوں سے منفی اثرات مرتب کر سکتی ہیں ان دھاتوں کے بڑوں کے مقابلے میں بچوں کی صحت پر اس کے اثرات انتہائی شدید متاثر ہوتے ہیں بچوں کی صحت پر مذہر اثرات میں ذہنی پسمائندگی، اسابی رویہ کی خراب بھی اور شامل ہے ماہرین کے مطابق نتائج خاص طور پر عالمی ادارہ صحت کے تہہ کردہ پیمانے کے مطابق انتہائی تشویش ناک قرار دیے گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جشنی ازادی پر بچوں کے لیے بنائے جانے والے زیورات میں زہریلی دھاتوں کی استعمال کا انکشاف ہوا ہے انگوٹیاں، چوڑیاں، ہار اور دیگر زیورات زہریلی دھاتوں سے تیار کیا جاتے ہیں یونیورسٹی تحقیق کے مطابق پاکستان میں مارکٹس کے ساتھ ساتھ آن لین جولری آئٹمز کا بھی مکمل جائزہ لیا گیا بچوں کے لیے بننے والے زیورات کے نمونوں کا بھی تجزیہ کیا گیا اس میں زنگ جیسے دھاتوں کا بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں اور سروے شدہ اشیاء کی قیمتیں پچاس روپے سے لے کے ہزار روپے تک تھی یونیورسٹی تحقیق کے مطابق ماہرین نے قبردار کیا ہے کہ زیادہ تر بھاری دھاتیں انتہائی زہریلی ہیں یہ دھاتیں مختلف تاریکوں سے منفی اثرات مرتب کر سکتی ہیں اور ان دھاتوں کے بڑوں کے مقابلے میں بچوں کی صحت پر اس کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں بچوں کی صحت پر مذر اثرات میں ذہنی پسمائندگی، اسابی اور رویہ کی خرابی شامل ہے ماہرین کے مطابق نتائج خاص طور پر عالمی ادارہ صحت کے تہہ کردہ پیمانے کے مطابق انتہائی تشویشنا قرار دیا گئے ہیں